سکسٹینٹ آگست دو ہزار تیویز کو ایگزیبیشن گیرونڈ میں حکومت تیلنگانہ کے جانب سے مینورٹی فائنانس کارپوریشن کے طرف سے جو ون لیک سکیم ہے ہماری ہنڈر پرسنٹ سبسیڈل سے جو حکومت تیلنگانہ کیسیہ صاحب نے اعلان کیا تھا اسی کو جو ہے ہم سول آگست کو یہاں پہ چکس دیسیبیشن کریں گے یہ ایگزیبیشن گیرونڈ میں صرف ہیدر آباد کے جو ہے تین ہزار چھت سو لوگوں کو ہم ہیدر آباد کے دیں گے باقی کے جو سٹیٹ کے ہیں وہ اپنے اپنے اسمبلی کامسنسیوں میں اپنے اپنے ایمیل ایس کے ذریعے دیا جائے گا تو ہم اس دن جو ہے ہمارے منیسٹرز ہو گئے ہنڈر پرل منیسٹرز ہوں گے ہیدر آباد کے جتنے ایمیل ایس ہے ایمیل ایس آئیں گے ہمارے ہنڈر پل چندرین گھٹا کے ایمیل اکبر دین اویسی صاحب بھی آئیں گے اور ہمارے کوپول ایشور صاحب آئیں گے محمود علی صاحب آئیں گے تالہ سانی سینوہ سیادر صاحب آئیں گے سارے ایمیل ایس اور منیسٹرز ہیدر آباد کے ڈسٹرک کے آئیں گے اس دن ان کی سردارت میں یہ دیسیبیشن پرگرام ہوگا چک دیسیبیشن پرگرام ہوگا اس لیے لہذا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرگرام کو سکسیس کریں گے سب کی ذمہ داری بنتی ہے تیویس کو جو ہماری سکیم ایک لاکھ ہنڈر پرسنٹ سبسیڈی دی جانے والی سکیم کو جو ہے سولہ آگز کو جو ہے چیکس تقسیم کیا جائے گا ہمارے تیلنگانہ کے چیف انسل جنب کے ایسیار صاحب جو سکیم شروع کی گئی تھی ہنڈر پرسنٹ سبسیڈی سے اس کو جو ہے پوری تیلنگانہ میں فرس فیس میں دس ہزار لوگوں کو دیا جا رہا ہے جس میں ہیدراباد سے جو ہے تین ہزار نو سو پچاس لوگوں کو سیلٹ کیا گیا تھا انہی لوگوں کو جو ہے ہیدراباد کے حد تک جو ہے ہم لوگ یہاں پر شروعات کریں گے سارے ایمیل ایس اور ہنڈربلو منیسٹرس کو لے کے ہم ہیدراباد میں شروع کریں گے اس کے بعد سارے تیلنگانہ میں جو ہے باقی کے جو ہے چھہزار تین سو چھہزار دو سو جروع بچ رہے ہیں وہ لوگوں کو جو ہے پوری تیلنگانہ میں اپنے اپنی جگہ پر ایمیل ایس منیسٹرس تقسیم کر لیں گے یہ ہمارے چیپ منیسٹرس صاحب کے جو ہے جو اسکیم شروع کی گئی تھی اس کو جو ہے ہر مستحق لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں حکومت کے طرف سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نوجوان چھوٹے موٹے کاروبار کر کے اپنے پیرو پر ٹھہرا ٹھہرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حکومت کی امداد ہے یہ تو حکومت کے طرف سے جو بھی اسکیمات لاتے ہیں حق دار تک پہنچنے کے لیے کام کرتے ہیں ہم لوگ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سارے نوجوانوں سے کہ آپ لوگ بھروسہ کیجئے حکومت پر حکومت جو ہے جو کام کر رہی ہے چاہے آپ کے ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہو چاہے ہمارے بہنوں کی شادی کے لیے ہو کوئی ہماری بہن یا بھائی بہرین مولک میں جا کے پڑھنا چاہتا ہے ان کے لیے سکولشپ ہے ایسے بہت سے اسکیمات ہے جیسا پنچن ہے آپ ارخیل نہیں کر سکتے پورے تیلنگ آنا میں چار لاکھ مسلمانوں کو پنچن دیا جارہا ہے چار لاکھ پن آپ اندازہ لگا لیجئے تو دو ہزار کے حساب سے ہینڈی کیا پر ہے تو تین ہزار کے حساب سے جو پنچن دیا جارہے ہیں تو ایسے کئی سکیمات ہے پچھل حکومران نے نہیں کیا کام آج ہمارے کیسیار صاحب کر رہے ہیں دیکھو جو کام جب کرتے ہیں تو کچھ اچھی چیز کو بھی خوبل کرنا یہ اپوزیشن کا کام ہونا چاہیے لیکن ہمویشہ جو ہے اپوزیشن جو ہے تنخید ہی کرتا ہے لیکن کبھی تعریف نہیں کرتا میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا جسے آپ بتا سکے کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے آج ہم بول سکتے ہیں ہم نے ٹیمری سے دارے کھولے ہیں ہم نے شادی مہار سکیم لائیے ہم نے اور سی سکولیشپ لائیے آج ہم جو ہے سکیم کے تہت ون لیکھ ہنڈر پرسن سبسیڈی سے اس سے پھلے کوئی نہیں دیے لیکن ہمارے کیسیار صاحب بڑا دل رکھتے ہیں جیسا بیسیس کو دے رہے ہیں جیسا اپنے منٹیس بھائیوں کو دے رہے ہیں تو اسی لیہذا جو ہے اور بجٹ بھی جو ہے بڑھتا جا رہا ہے ہمارا دیکھیں ہم نے شروعات کی پچاس کروڑ سے آ جائے چار سو کروڑ تو انشاءاللہ اور آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم سپٹیمبر کے مہنے تک چالیس سار لوگوں کو دینے کا جو ہے ہم پلان کر رہے ہیں کارپوریشن سے تو لہذا جیسا جیسا سیلیکشن ہو کے زیلے سے بینیفیشریس کی لیسٹ آتے جائے گی اسی طرح سے ہم سب سے لیسٹ کرتے جائیں گے یہ شروعات ہم جو ہے چھے مہنے سے دس سار لوگوں کو سیلیٹ کر کے رکھ لیا تھے اسی لیے ہم کو جل سے دینا ہے اس کے بعد سیکنڈ ڈی جو تیار ہوگی آگست تھرٹی ایٹ تک تیار ہوگی سپٹیمبر فف سکھ میں سیکنڈ شروع کریں گے اس کے بعد اور پندرہ دین کا گیاب دے کے بینیفیشریس کی لیسٹ مانگا کے جو ہے پھر ایک سپٹیمبر پندرہ